دنیا کی آٹھ حیرت انگیز زیرعاب سرنگیں زیرعاب سرنگیں انسانی تخلیق کا ایک عظیم و شان کارنامہ ہے یہ نہ صرف زمین کی وسطوں کو جوڑتی ہیں بلکہ سمندری راستوں میں بھی انقلاب برپا کرتی ہیں ان سرنگوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی جدید ٹکنالوجی اور انجنئرنگ کا جادود دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے ونڈر ورڈ کی ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں جمالرشت اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورڈ آئیے دنیا کی آٹھ مشہور زیرعاب سرنگوں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں سیکان ٹرنل ہکائیڈو جاپان سیکان ٹرنل دنیا کے سب سے لمبی زیرعاب سرنگ کا عزاز رکھتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 53.9 کلومیٹر ہے یہ جاپان کے ہونچو اور ہکائیڈو جزیرے کو اپس میں ملاتی ہے اس کی تعمیر 1988 میں مکمل ہوئی اور دورانے تعمیر بہت سی تکنیکی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے زمین کی تہکی کمزوری اور زلزلے کے خچات شامل تھے چینل ٹرنل انگلیش چینل کے نیچے سے گزرتی ہے اور لندن کو پیرس سے ریل اور گاڑی کے ذریعے میں لاتی ہے اس کی لمبائی تقریباً 50.5 کلومیٹر ہے اور اس کی تعمیر 1994 میں مکمل ہوئی اور اس تعمیر نے یورپ میں نقل و حمل کے نظام میں انقلاب برپا کر دیا نمبر تین ٹوکیو بے ایکوالائن جپان ٹوکیو بے ایکوالائن ایک منفرد منصوبہ ہے جس میں ایک زیرہاب سرنگ جس کی لمبائی تقریباً 9 شریف 5 کلومیٹر اور ایک بلند پل شامل ہے یہ ٹوکیو بے کو پار کرتے ہوئے جپان کے دو بڑے علاقوں کو جوڑتا ہے اور اس کی تعمیر 1997 میں مکمل ہوئی نمبر چار رفاس ٹرنل نوروے رفاس ٹرنل نوروے کے رفاس شہر کے قریب واقع ہے اور یہ سڑک اور ریل دونوں کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کی لمبائی تقریباً 14 شریف 3 کلومیٹر سے اس کی تعمیر 2000 سن میں مکمل ہوئی اور دورانے تعمیر سخت موسمی حالات ایک بہت بڑا چیلنج تھے نمبر پانچ ایٹروی ٹرنل فارو جزائر ایٹروی ٹرنل فارو جزائر کے دو جزیرے آپس میں ملاتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 11 شریف 2 کلومیٹر سے اس کی تعمیر 2020 میں مکمل ہوئی اور دونوں نے تعمیر سخت زمین کی ساخت اور موسمی حالات بڑی رکابتیں تھی اس سرنگ کی وجہ سے فارو جزائر کی زندگی میں بہت بہتری آئی ہے نمبر 6 گریٹ بیلٹ بریج ٹرنل ڈنمارک گریٹ بیلٹ بریج ٹرنل ڈنمارک کے زیلینڈ اور فین جزیرے کو جوڑتا ہے اس میں ایک بلند پل اور ایک زیرہاب سرنگ جس کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر سے شامل ہیں اس کی تعمیر 1998 میں مکمل ہوئی اور یہ شمالی یورپ میں نکلو حمل کا ایک اہم لنک ہے نمبر 7 ایکسون ٹرنل نوروے ایکسون ٹرنل نوروے کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 7.7 کلومیٹر سے ہیں اس کی تعمیر 2007 میں مکمل ہوئی دوران تعمیر سخت موسمی حالات اور چٹانی زمین ایک بڑا چیلنج تھی اس سرنگ کی تعمیر کے دوران مسئلیوں کے تحفظ کے لئے خصوصی اقدامات کیے گئے تھے نمبر 8 چینگ داؤ جیازیان بے ٹرنل چین چینگ داؤ جیازیان بے ٹرنل چین کے شہر چینگ داؤ کے قریب واقع ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 9.5 کلومیٹر سے ہیں اس کی تعمیر 2018 میں مکمل ہوئی اور اس کی تعمیر جدید چینی انجرنیرنگ کا شاہکار ہے اس سرنگ نے چینگ داؤ کی معیشت کو تقویت بکشی ہے یہ آٹھ زیریاب سرنگیں انسانی تخلیق کا ایک عظیم و شان کاردامہ ہیں ان سرنگوں نے نہ صرف نکل و حمل کو آسان بنایا بلکہ اقتصادی ترقی بین الاقوامی تعلقات اور علاقائی ترقی میں بھی اہم کلدار ادا کیا ہے ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے جدید ٹکنالوجی نے انسان کی صلاحیتوں کے نئے افت کھول دیئے ہیں تاثر آج کے لئے اتنا ہی ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارے چینل ون اوورڈ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ